بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہمارے پالیمانی لیڈر اور سینئر اراکین سارے بیچے ہیں اور آپ سب کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لے آئے گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں اور بالخصوص ہمیں بلوچستان کی اور کوئٹا سے نکلنے والی اخبارات پرنٹ میڈیا سے بڑی شکایتیں ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اخبارات اور صحافی جن کے لیے ہم یہاں پر حکومتی اراکین حکومت کو بھی نراز کرتے ہیں ان کے لیے اتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ کرادادیں پاس کرنے میں مصنوف رہتے ہیں لیکن بلوچستان کے اخبارات کو مسلسل اب جب دیکھتے ہیں ان کا رویہ وہ یہ یہ کہ ان کی عب الوطنی بلوچستان کے عوام سے نہیں بلکہ ان کی عب جو عب ہے یا ان کی محبت ہے وہ ڈی پی آر کے ساتھ ہے تو اگر اخبارات میں جو بالخصوص بلوچستان کے اہم ایشیوز ہیں وہ اگر اچھی طریقے سے آئی لائٹ نہیں ہوتے لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کوہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اخبارات کا موتاج نہیں ہے لیکن ہم صرف اخبارات کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک قومی رویہ اور رول بھی ہے وہ اپنے قومی رول کو قومی کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں بلوچستان میں اخبارات نے صافیوں نے بہت مصبت کردار ادا کیا ہے بلوچستان کو تکلیف اور مشکلات سے نکالنے میں آج بھی بلوچستان تکلیف اور مشکلات کا شکار ہے آج بھی بیروزگاری بڑھ گئی ہے یو اینڈ ڈی او سی جو یونائٹی نیشن کا ڈرگز کا رپورٹ ابھی آئی ہے اس کے مطابق بلوچستان میں دو لاکھ اسی ازار نوجوان اس وقت منشیات کے شکار یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کے صوبے میں گورننس بلکل ختم ہو گیا ہے جس میں بیروزگاری بڑھ گئی ہے بدحالی بڑھ گئی ہے احساس محرومی بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں جو ہے ایک ایسی فضاء پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث منشیات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے چوری ڈکیتیاں زیادہ ہو گئی ہیں امن و امان کا بوران پیدا ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا و انیف صاحب کے واقعہ سے لے کر آپ پورے بلوچستان میں کسی بھی زلے کو دیکھ لیں چوری ڈکیتی بدمنی کی جو ریکارڈز ہیں اگر وہ نکال کے آپ کی اخبارات اگر ان کو زینت بنائیں تو لوگوں کو ایک حقیقت نظر آئے گی کہ بلوچستان میں حقیقت میں وہ کیا رہا ہے دوسری اہم بات جب ہم نے کل کی تھی ہمیں یہ شاید ہمیں یہ امید تھی کہ جو نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ آتورٹی اسلام آباد نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے اور وہ جو بنایا ہے وہ کنٹرر ہی ہے یعنی معورہ آہین ہے بلوچستان میں دو آتورٹیز اس وقت موجود ہیں لہذا اسلام آباد کوئی بھی آتورٹی بلوچستان میں کوسٹل ڈیولپمنٹ ایون ہمارے منرل ڈیولپمنٹ ہمارے ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کسی بھی ڈیولپمنٹ ڈیزرڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی آئین کے حوالے سے ان کو بنانے کا اختیار نہیں ہے اسی طرح ریکو دکھ پہ بھی برائے راست اسلام آباد جو ہے حکومت بلوچستان تو اپنی جگہ ہے بلوچستان کے کسی بھی فرد کو بھی وہ اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے گوادر کا ماسٹر پلان بنا ہے گوادر کے اپنے نمائندے ایم پی اے اور ایم مینے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں اور ہم بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پاتھی اور ساری جماعتیں بہت بڑے سٹیک اولڈرز ہیں گوادر کے ماسٹر پلان سے متعلق اسلام آباد میں ہمیں کوئی اعتماد میں آج تک بلوچستان کو اس اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور حکومت بلوچستان اس پر مسلسل اپنی مکمل اپنی مجربانہ خاموشی اور غفلت کے خیار کیا ہوا ہے سب سے بڑی جو بات اس وقت بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سست رفتاری ہے ترقیاتی عمل جو ہے مکمل طور پر روک گیا ہے بلوچستان میں افسران جو آپ کو اس میں ایک ان کے عمل میں جو ہے ایک سستی جو نظر آتی ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف فانانشل کرپشن نہیں ہوتی وہ اپنی جگہ پر بلوچستان میں آب اتاب کے ساتھ موجود ہے لیکن بلوچستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹیو کرپشن ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹیو کرپشن کیسے ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی افسر کو بلاتے ہیں اپنی مصند کام اس سے کہنے کو کہتے ہیں جب وہ نہیں کرتا ہے تو آپ تین مہینے کے بعد اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بلوچستان میں سب سے زیادہ یعنی ان کا تینیور تین سال کا چار سال کا کمپلیٹ نہیں ہوتا اتنے آفیسرز آپ تسلسل کے ساتھ ایک ہزار ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ ایک ایڈمنسٹریٹیو انکپیسٹی انیبلیٹی کے ساتھ ایڈمنسٹریٹیو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ حکومت برائرہ ایڈمنسٹریٹیو کرپشن اور ایڈمنسٹریٹیو کرپشن جو ہے وہ فائننشل کرپشن کو جو ہے رستہ بناتا ہے تو یہ بلوچستان میں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن بلوچستان کی گورننس اسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے ایک اہم چیز جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرک کی مداخلت ہے جب عوام ہمیں منتخب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پینے کے پانی کے مسئلہ کریں گے ہم وہاں پر سڑکوں کی تباہل صورتیال کو بہتر بنائیں گے ہم وہاں اسکاری سکولوں میں جو بچے محروم ہیں اس اسادزہ سے اسادزہ فرام کریں گے ہم آسپیچلز میں دوائیاں فرام کریں گے یہ رسپونسبلیٹی ایم پی اے کو اسی لیے دی جاتی ہے منتخب کیا جاتا ہے اکثریت سے منتخب ہونے والے ایم پی اے عزرات کو اپنے ڈسٹرک کے تعلیم سہید سڑکیں پانی جیسے تمام امور میں کوئی بھی اس کا اب اس وقت جو ہے رول اور کردار نہیں رہا ہے وہ اس حکومت نے بالکل منیمائز کر دیا ہے جیسے ہم کوئی دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں وہ وہاں پہ اپنی من پسند کے جو آفیسرز تینات کر کے چاہتے ہیں کہ ان ڈسٹرک میں صورتیال اور بھی خراب ہو اگر دو لوگوں کو پانی مل رہی ہے تو وہ بھی بند کر دیں تاکہ اپوزیشن کے لوگوں پہ جو ہے اس کا پریشر بڑھے اور یہ ان کے عربیں ہیں یہ گزشتہ ایک ڈیٹھ سال سے تسلسل کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں ایک اور بڑی اہم بات آپ صحافی عزرات اور بلوستان کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بلوستان کا ایک سوشل ایک پولیٹیکل اور ایک ٹرائبل فیبرک ہے بلوستان میں کوئی بھی حکومت آئی ہے اس نے بلوستان کے سماجی مہاشی کبائلی اور سیاسی جو اس کا ساخت ہے ڈانچہ ہے اس کو کسی نکی طریقے سے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہم نے کبھی بھی اپوزیشن کو اس طرح کبھی بھی اس طرح دیوار سے لگے ہوئے نہیں دیکھا ہے وزیرحالہ کے دفتر کے سیکریٹیٹ کے دروازے کھلے رہتے تھے لوگ یہ جو چوٹے موٹے مسائل ہیں اپنے وہاں جا کے بیان کرتے تھے بلوستان کے کافی ایسے مسائل ہیں جو اسمبلی فورم پہ بیان نہیں کیا جا سکتے ٹرائبل ہیں سوشل ہیں بہت سنسیٹیو ہیں کلچرل ہیں ایڈمنیسٹریٹیو ہیں لیکن بدقسمتی سے بلوستان اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں پر اس کلچر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر اگر کوئی بھی بلوستان کے ہم سارے بلوستان کے ٹرائبل، سوشل، پولٹیکل اور کلچرل فیبرک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اس کے نمائندے ہیں کوئی ٹرائبل کو ریپریزنٹ کرتا ہے کوئی پولٹیکل کو کرتا ہے کوئی سوشل کو کرتا ہے تو یہ جو بلوستان کے اندر یہ ساخت کو بلوستان کی سیاسی ساخت کو تبدیل کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے اس سے بھی بلوستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقران میں بدامنی بڑی ہے تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں بلوستان میں ہم خود نوجوانوں میں یہ رجان بڑھنے میں دیکھ رہے ہیں کہ بلوستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے حکومت تک رسائی نہیں ہے حکومت پروپرلی ڈیلیور نہیں کر رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پوری دنیا کو اسلامباد کو بتائیں کہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے بلوستان کے حوالے سے کی ہیں وہ بلوستان کو مزید بدامنی مزید اندیرے اور تاریکیوں کی طرف لے جا رہے ہیں اور بالخلصیص ابھی جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا بڑھتیوں کے حوالے سے خدشات اور دیگر چیزیں ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ میڈیا کے توسط سے بلوستان کے ان مسائل کو آگے بڑھانے میں اپنا کیا دارہ رہا کریں گے شکریہ